اسلام علیکم میرے ہانا ایڈوکیٹ بات کر رہی ہوں پشاور سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ نارت ویس ہسپیٹل پشاور حیطباد میں نرس سے ان کو کرونا پوزیٹو ہوا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی کچھ دینوں سے پانچ شی دینوں سے ان کی طبیعت خراب دی تو اسی او کے پاس چلی گئی کی طبیعت خرابیں مجھے ایڈمیٹ کرا دے سیو صاحب نے اسے کہا ہے کہ آپ لیو لیلے اور گھر چلی جائے without pay first of all وہ چترال کے رہنے والی تھی وہ گھر کیسے جاتی ٹرانسپورٹ کا مصلا تھا غریب لوگ ہیں دیہات لوگ ہیں دیہات کے لوگ ہیں کیونکہ ان کے بائی کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہو گیا ان کا بائی کہتا ہے کہ ہم بہت بے بس اور غریب لوگ ہیں لاچار لوگ ہیں بین کو ہم نے اس لئے بیجائے کہ وہ بیجائے کچھ کما سکے ہمارے لیے ان کا ایجٹ بائی تھا کیونکہ ان کے ہواس سے پتا چل رہا تھا کہ ایجٹ ٹائپ کے بندہ ہے نا تو سیو پھر اس نے ریکویس کی کہ میں کیسے جاؤ میرا تو گھر دھو رہے میں اور میں مجھے ایڈمیٹ کرا دی میں آپ کی سٹاف ہو اس نے کہا نہیں آپ کی ہلپ میں ہم نہیں کر سکتے آپ جا سکتے وہ چلی گئی اس نے ٹکسی کرا کے پولیس ہسپیٹل چلی گئی پولیس ہسپیٹل میں اسے کہا ہے کہ ہم آپ کو تین دن کیلئے ایڈمیٹ کرا سکتے تین دن کیلئے ایڈمیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ چلی جائیں گے ریزلٹ کے بعد ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کرونا ٹیسٹ چوبیس گھنٹے کے بعد آتا ہے اور ان کا ٹیسٹ تین دن کے بعد کیوں آتا ہے تو وہ ٹیسٹ کیوں تین دن کے بعد آئے گا سوال یہ ہے اور وہ بیچاری کیری تھی کہ شاید میرا ٹیسٹ ایفیکٹڈ نہ ہوتا تو میں ایفیکٹڈ ہو جاتی کیونکہ وہاں پر جتنے بھی پیشنٹ تھے سارے ایفیکٹڈ پیشنٹ تھے اور اس نے شور مچایا کہ میں کیسے جاؤ اگر تین دن کے بعد میں ایفیکٹ ہو گئی تو میں گھر کیسے جاؤ میں تو پتشتر چترال کے رہنے والی ہوں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے میں کیسے کے پاس جاؤ پھر اسے جو اینا ایچ ایم سی ریفر کر دیا پولیس ہسپیٹل میں جو اس نے خوب شور مچایا خوب شور پروئی روئی پھر ابھی جو اینا ایچ ایم سی میٹ میٹے وہاں پہ ٹریٹمنٹ اس کی صحیح ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے وہ کہہ رہی کہ میرے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے پھر بھائی کو میں نے کال کیا اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم تو بے بس لوگ ہیں ہم آپ لوگ ہمارا ہیپ کر لیں ہم تو ہمیں تو پتہ نہیں ہمیں تو کچھ جتنا بھی آپ لوگ صحیح سمجھ سکتے کر لیں ہمارا ہیپ کر لیں ان کی چاچا کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوئی ان کا چاچا جو ہیں وہ پشار میں ہوتے ہیں یہ نہیں پتہ کیا کم کر دے لیکن بس میں جلی میں تھی میرے اس کے ساتھ کچھ باتیں ہو گئی اور بہت دعای دے رہے تھے کہ ہم تو بے بس لوگ ہیں انشاءاللہ ان کی سارے خاندان کے ساتھ میں کڑی ہوں گی ان کی سارے اور اس کے ساتھ کڑی ہوں گی ان بہین کے ساتھ اور جتنے بھی اللہ چار رہے بس لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کڑے ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارا سینئر یسر خٹک جیے صاحب اس نے کہا کہ میں تین لڑکی کے پیچھے لگا تھا شکر ہے کہ اپنے کانٹیکٹ لے لیا پھر اس کی چچا کا نور میں نے یسر خٹک صاحب کو دے دیا ہائی کوٹ پشاور ہائی کوٹ کا جیے سے جنرل سیکٹری ہے اس نے کال کیا اس کے ساتھ باتیں ہو گئی پھر میڈیا کو بیچ دیا میڈیک پہ ان کا نیوز نیوز پیپر میں اس کا بیان آ جائے گا تو بہت خوش ہو گیا ہم سے انشاءاللہ ہم ان بہین کے ساتھ کڑے ہوں گے اور جتنے بھی لچار لوگ ہیں ان سب کے ساتھ ہم کڑے ہوں گے انشاءاللہ کسی کو کا ہم زیادت نہیں ہونے دیں گے کارونا کی بیماری ہے بہت سیریس بیماری ہے اور لوگوں نے ان کو بزاک بنایا ہوا ہے یہ نرد ویسٹ والے پیسے کے لئے بیٹھ ہوئے ہیں جو امیر لوگ آتے ہیں ان کو بس ایڈمیٹ کر آتے ہیں اور اپنے سٹاف کو انہیں ایڈمیٹ نہیں کر آیا اور ہم ان نرد ویسٹ ہسپیٹل پہ سخت و سخت اکشن لیں گے اور ہم انشاءاللہ ان پہ ہریٹ کریں گے جیسے بھی پشاور کا صورتحال ٹیک ہو جائے انشاءاللہ